ماشاءاللہ تو ناظرین تیار ہے ہماری چکن اور کچنار کی شاندار دش ماشاءاللہ بہت پہرلوک آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رمضان سپیشل میں میں آپ کے لئے ایک اور لاجواب دش لائے ہوں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چکن اور کچنار کی سبزی بنانے کا طریقہ یہ ایک لاجواب دش ہے کچنار کی سبزی کا سیزن انتائی مختصر ہوتا ہے پندرہ بیس دن کا زیادہ زیادہ مہینہ یہ سیزن ہوتا ہے لیکن یہ کھانے میں اٹھائی لاجواب ہوتی ہے تو چاہیے آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی رسپی کی طرف سب سے پہلے کڑائی میں ایک کپ آئیل ڈال لیں گے اور بڑا سیاج کپ پیاز ہم نے کٹ کے رکھ لیا تھا وہ اس میں ڈال لیں گے اور اس کو الکا براؤن کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ زیرے کٹ کریں گے سابت زیرہ اور اس کیس کے اندر بنائی کریں گے دو ٹیبل سپن ایدھر گلیسن کا پیاز ٹیٹ کر لیں گے اور بنائی جاری آٹن کے ساتھ ساتھ اس کے بعد دو عدد تیز بات ڈال لیں گے اور اس کیس کے اندر بنائی کریں گے پھر اس کے اندر کو بڑی بھائی لائے کے ل اور ایڑی لائے کے لئے کے لئے کے لئے پھر اس کے اندر اندر بنائی کریں گے ایک چنی تیز بات ہونا نکھیں گے ایک ٹی سپون دنیا پورٹر اٹھ کر لیا ایک ٹی سپون لال مرچ اٹھ کر لیا ایک ٹی سپون نمک اٹھ کر لیا اور آف ٹی سپون ہم نے گرم سالہ ڈال دیا اس کا فلیور تیز ہوتا ہے اس لئے کم ڈال دیا ہے اور اس مثال ہے کہ اس کے اندر جو اچھے طریق سے بنائی جار ہیں اندر اس کی بنائی جار رکھیں گے اس کے بعد ہم اس میں چکن اٹھ کر لیں گے یہ تقریبا پانچ سو گرام چکن ہے آدھا کلو چکن اور اس کی اس کے اندر بنائی کریں گے اچھے طریقے سے یہ آدھا کلو کچھنار کی سبزی ہم نے لی ہے اور آدھا کلو مولا چکن ہے یہ اس کی رسمی ہم تیار کر رہے ہیں یہ ڈش تیار کر رہے ہیں اس کے بعد ایک کپ پانی کا اٹھ کر لیں گے اس میں اور پانچ سے سات منٹ کے لئے اس کو کور کر لیں گے تاکہ ہمارا چکن پک سکے اچھے طریقے سے ہمارا چکن کسی آدھا تک جو گل چکا ہے اب اس میں ہم ویجیٹیبل ایڈ کریں گے جو کچھنار کی سبزی ہم نے آدھا کلو ساف کر رکھ لی تھی وہ اس میں اٹھ کر لیں گے اور اس کی اس کے اندر بنائی کریں گے سبزی جلدی کل جاتی ہے اس لئے ہم نے بواب میں ڈالی ہے چکن کو تھوڑا زیادہ ٹائم میں لگتا ہے اندر ہو رکھیں گے وہ نایی جاری رکھیں گے اب یہ چکن ویجیٹیبل اپنا پانی چھوڑے گے اور ہم اسے تھوڑی دیر کے لئے کور کر لیں گے اس کو سات سے آٹھ منٹ کے لئے کور کر لیں گے سات سے آٹھ منٹ ہمارے ہو چکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سبزی کافیت ہے یہ چکن گل چکی ہے اب اس کا سبزی میں تڑا بہت کڑوی پان ہوتا ہے کچھناور کی سبزی میں اس کو ختم کرنے کے لیے تقریب تین سو گرام جو دہیں میں نے ایڈ کر لیا ہے اس سے اس کا کڑواپن کافیت تک کم ہو جائے گا مزید اس کی بنائی کریں گے دہیں کا پانی خوش کریں گے آہستہ آہستہ چمچہ چلاتے جائیں گے پانی تیزی سے خوش کرتا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ فائنل لک آ رہی ہے ہماری ویجیٹیبل میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری چکن اور ویجیٹیبل جو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں را دانیا اور سبز مرچے ایڈ کر لیں گے جو باریک کاٹ کے رکھ لیے تھے ہم نے اور ان کو بھی مکس اپ کر کے مکس اپ کر لیں گے کوئی بھی ڈیش آپ تیار کرتے ہیں تو اس کو چار پانچ منٹ کے لیے اسی برتن میں رہنے دیا کریں تاکہ وہ اپنے مکمل فلیور چھوڑ دے پھر اس کے بعد اسے ڈیش آؤٹ کر لیا کریں تو ناظرین تیار ہیں ہماری چکن اور کچنار کی زبردست قسم کی ڈیش یہ ایک سپیشل ڈیش ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے سے تیار ہو گئی ہے ہمارا چکن اور یہ ویجیٹیبل اسی طرح بلکل ثابت ہے لیکن گلے ہوئے ہیں مکمل دور کر اسے آپ نان روٹی اور رائتے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں آپ کی کھانوں میں اور آپ کی گھر میں برکت دے اپنا ڈیر سا رخیان رکھئے گا امید آج کی یہ رسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنا ڈیر سا رخیان رکھے گا امید آج کی ہمارے cultures